کہ کچھ نہ بولی ماں سالمہ دی نشان پہ ہی دھوک را دیتی ہے انہا دے سلمانہ حساب رہنا کنہ مانا مکا اسلام علیکم حسدے رو بستے رو میں آتا رکھ سانی کہ تسی ویر کرو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس آج یہ یوسف آن دی ایک دفعہ پھر بڑی ہی بہترین فلم لے کے توالی فلمتی جھادر ہو رہے ہیں اور وطن ایمان دی کم یابی دوبار حدیت اکار ایم اکرم نے اسے ٹی میں لے کے اے فلم بلائی اس فلم دا نائے شگنا دی میندی وطن ایمان دستا جاوا کے اے فلم یوٹیوب دے موجود نہیں تری جولائی میں سے چھہتر بروز ایمار ریلیز ہونوالی اکرنگین پنجابی فلم شگنا دی میندی اے وی اپنے دور دی سپر ہیڈ فلم سی اور اس فلم دے اندر ملک اسلم جڑا ہوند ہے ملک اسلم دا دار ادھاکار تارک عزیز نے ادا کیتا ہے تارک عزیز بڑے ہی مشہور مزبان سن نلام گار دے اور راجی دا گردار اداکار سبا نے ادا کیتا ہے راجی جڑی ہوندی یہ ایک مزاردی تھی ہوندی یہ جات کے جڑا اسلم ہوند ہے وہ پنڈ دا جڑا جڑا گردار ہوند ہے پنڈ دا جڑا ملک ہوند ہے علیہ السکشمیری او دا پتر ہوند ہے اور وہ راجی دینال محبت کر دے اور راجی دینال شادی کر رہے ہوند ہے اور اس پنڈ دا جڑا نمبردار ہوند ہے افضال احمد اور فضلو اجمل خان وہ سازش کر کے چاندین کے جڑا جاگردار ہے جدو انہوں پتہ چلے گیا پتر نے ایک غریب مزاردی تھی نا شادی کیے تو انہوں قتل کر دے گا اور اس طرح قتل کر کے جیل چلا جائے گا انہوں فانسی ہو جائے گی سارے پنڈ تے ساڑا قمضہ ہو جائے گا نمبردار جڑا شہرہ ہوند ہے افضال احمد ایک ایش طبیعت دا مالک ہوند ہے یا شخص ہوند ہے ادھر نکاہ ہو جاند ہے اور نکاہ تو بات لیاس کشمیری جاگردار داخل ہوند ہے اور اسلام نے کہندہ کہ تو اس شادی تو انکار کر دے لیکن اسلام جدو اس کام تو انکار کر دے کہ جڑا جاگردار ہوند ہے اور ریفل چک لیند ہے اور کہندہ کہ اگر تو اس رشتے تو انکار نہ کیتا تو میں راجی نو قتل کر دے گا تارک عزیز پسٹول کٹ کے اپنی کان پٹی تے رہ لیند ہے اور کہندہ کہ اگر بھائی تو اسی اپنے فیصلے تے نظر سانی نہ کیتا کہ میں اپنے آپ نے گولی مار گئے گا اس سمکی تو بڑا جاگردار جڑا چلا جاندے اور نمبردار بھی سازش ناکام ہو جاندی ہے تارک عزیز جڑا ہوند ہے ملک اسلام وہ اپنی بھیوی نو مطمئن کر دے کہ اسی دوئے شہر چلے جاوانگے شہر چودی پیانو دی سلمہ کہ سلمہ دا کردار اداکار ناصرہ نے ادا کیتا ہے کہ اتھے جا کے میں نوکری دا بندباس کر رہا گا ملک اسلام شہر جا رہے ہوند ہے تے رستے چا اس نو گنڈے ٹکر جاندے جڑا کے نمبردار دے بندی ہوندے وہ اس نو مار کے دریا بھی سوٹ دین دے جدو ملک نو پتا چل دے علیہ السلام کشمیر نو کیوں دا پتر شہر چلا گیا ہے تو نمبردار نو حکم دین دے کہ تجا اور جا کے راجی دے کار نو اگ لا دے تاکہ دا پیوت راجی دونو سڑ کے سوا ہو جاندے حیرم بردار جاندے اور جا کے اس مکان اگ لگا دین دے اور اگ دے اندر جڑا راجی دا پیوت رہا ہوندے اور جل جاندے لیکن راجی کسی طرح جان بچا کے نکل جاندی ہے جس دا علم جا گردار نو ہوندہ جا گردار نو نہ پتا ہوندہ کہ او دا پتر مر گیا نہ پتا ہوندہ کہ راجی بچ کے نکل گئی ہے راجی دے کار ایک پتر ہوندہ ہے اور جڑا نمبردار شہرہ ہوندہ ہے او دے کار تھی ہوں دی یہ جدو دائی انہوں آگے دستی ہے کہ تیرے کار کی ہوئی ہے تیر نمبردار شیرے نو بڑا غصہ آندہ ہے او دائی تے غصہ آندہ ہے کہ تُو کیسی دائی ہے میں نو تے لگ دیا تُو دیاں پیدا کرنے ہی لی دائی ہے اے چگیز دارا تُو تے اپنے خاندانی بقار نو چھڑ دیتا ہے اور میں اپنی منک سے سیمتے نہیں ہو چھڑڑی تیر دائی دے موچے اچانک نگلتا ہے نہیں نمبردار صاحب میں تے راجی دے کار منڈا اور جدو ایک کہن دیئے تو انہوں نے اپنی غلطی احساس ہندہ ہے تے جڑا نمبردار ہندے وہ غلطی پکڑ لیندہ ہے کہنا میں نے پوری کال دست کہ وہ دستی ہے کہ جڑی راجی ہے انہیں مجیدی دے کار پناہ لیتی ہوئی کہ وہ دائی پتر بھی ہے نمبردار جاندہ ہے اور جا کے جا گردار نو اطلاع دیندہ ہے جا گردار جاندہ ہے اور جا کے او دیکن اپنا جڑا پوتا ہے کھو کے لے آندہ ہے اور اویلی آندہ ہے اتنے جی راجی جڑا نا ریفل چکے آ جاندی ہے اور جا گردار نو کہن دی ہے کہ اگر توں میرا پتر میرے والے نہ کیتا تے میں اسنوں گولی مار دیں گی جا گردار کہن دا کہ اگر توں ایک قدم اگے بدایا تے میں اپنے پتر انہوں اپنے اتھوں مار دیں گا حیر ممتادی ماری مجبور ہو کہ اپنا پتر چھڑ کے چلی جاندی ہے ادھر جیڑا مجیدہ جس نے اسنوں پناہ دیتی ہوں دی اسنوں قتل کر دیتا جاندیا او دا ایک پتر ہوں دا ہے او دے پتر دا نام سونا ہوں دا ہے جا دوراجی آن دی اور آ کے ویکھ دیئے کہ انہوں لے کے انہوں نکل جاندی اور دوئے پینڈ جا کے رہنا شروع کر دیں دیئے اور انہی اپنا پتر بڑا لیندی اور پال پوسٹ کے انہوں بڑا کر دیئے اور جیڑا سونے دا کردار ہے وہ اداکار یوسف خان نے ادا کیتا ہے ادھر نمبردار دی تی بھی جوان ہو جاندی ہے اس دنہ جینا ہوں دے جینا دا کردار اداکار آلیا نے ادا کیتا ہے اور کامیڈی واسٹے علی جاز نے رکھا گیا اور علی جاز نے بڑی حیزہ ورٹس کامیڈی دا مزار کیتا اور بڑا ہی اچھا اپورشن جیڑا کامیڈی دا بڑا ہی اچھے انداز نال چلایا ہے وقت گزر جاندہ ہے جیڑی جینا ہوندی ہے جینا تیر جیڑا سن آدھو دی ملاقات پینڈ دی چوندی ہے اور ایک دو جنال پیار کردین اور جیڑا راجی دا صدا پتر ہوندہ ہے جیڑا کے سلمہ پور شہر ہی پڑھ لیا ہوندہ ہے وہ بھی جوان ہو جاندہ ہے سلمہ دی بھی ایک تیہ ہوندی ہے تی دا کردار اداکار سنگیتا نے ادا کیتا ہے تو دا نام نجمہ ہوندہ ہے جیڑا جا گردار دا پتہ ہوندہ ہے وہ دا نام یوسف ہوندہ ہے اور ایک کریکٹر ایک اداکار محمد زبیر نے ادا کیتا ہے ہر محمد زبیر ہی جوان ہو جاندہ ہے اور اپنے شہر ہی چون اپنے پینڈی چاندہ ہے سیار کرنے راستے اتھے جدو پینڈی چاندہ ہے تو وہ دی جیڑی ملاقات ہوندی یہ وہ جینا دینا لوندی ہے جینا نو دیکھتے ہیں اور جینا دینا لپیار ہو جاندہ ہے جدکہ نجمہ جڑی ہوندی ہے وہ زبیر نال پیار کر دی زبیر جڑا ہوندہ ہے یوسف وہ جینا نال پیار کر دا تو جینا جڑی ہوندی ہے وہ سونے دینا لپیار کر دی اور نمبردار دیکھ ساتھی ہوندہ ہے فضلو جینا نے مل کے سارا کھیڑ کھیڑے ہوندہ ہے فضل دا کے دار اداکار اجمل خان نے ادا کیتا ہے اور ایک پتر ہوندہ ہے جس دنہ دلاور ہوندہ ہے دلاور دا کے دار اداکار مصطفیٰ قریشی نے ادا کیتا ہے نمبردار اپنی تیجینا دی منگنی بچے بنیچے دلاور دنال کر چکے ہوندہ ہے لیکن جو دلاور بڑا ہوندہ ہے نمبردار اس رشتے تو انکار کردہ ہے نمبردار ایک پچال ہور چلدہ ہے جو محمد یوسف محمد زبیر نمبردار نے کلو دی تیجی دا رشتہ منگدہ ہے پہ نمبردار شرط رکھدہ ہے کہ تو اپنے پنڈ دا جڑا دا پہنڈے ہو میری تیجی دے نہ کریں گا اور جڑا محمد زبیر ہوندہ ہے وہ اس چیز تے راضی ہو جاندہ ہے اور جینا جڑی ہوندی ہے جینا یوسف دنال پیار کر دی سفخان دنال پیار کر دی ہے اور وہ جاندی ہے اور پہنڈ ہو جا تو دیماؤں دستی ہے ماں دے اس رشتے تے راضی ہو جاندی ہے جو انہوں پتہ چلتا ہے جینا انہوں کی ادھا رشتہ ہو گیا ہے جڑا محمد زبیر ہے انہوں جا کے دستی ہے کہ وہ جدو جاندہ ہے تو مدی مانا ملاقات ہو جاندی ہے اور راجی جدو دیکھتی ہے کہ وہ دا اپنا تعرف کراندہ ہے وہ جاندہ سونے دے دروازے طور جا کہ وہ دیماؤں ہو اپنا تعرف کراندہ ہے کہ جا گردار دا پوتر ہے جدو راجی انہوں پتہ چلتا ہے کہ وہ دا سگا پترے اس دا استوال کر دی ہے لیکن جدو انہوں پتہ چلتا ہے کہ سونے دا تشمنے کہ انہوں بیزت کر کے کار دین دی ہے کچھ عرصے بعد جڑا دریا جو مچھیرے کار لیندے رو اکیس سال انہوں دے کو ریندے وہ دی یداش گم ہو جاندی ہے انہوں ایک چوڑ لگ دی ہے اور دی یداش واپس آن دی ہے اور پنڈ بھی چاہ جاندے ہے اور پنڈ بھی چاہ کے جدو جا گردار انہوں پتہ چلتا ہے جا گردار بڑا خوش ہوندے ہے تارک عزیز ہوندے ہے اسلم وہ تے نمبردار شرہ مل کے رشتہ تے کر دین دن اور این برات والے دین جدو برات آن دی ہے تے سونا تے راجی آ جاندے ہیں جدو راجی نو اصلا دیکھا ہے وہ بڑا خوش ہوندے ہے لیکن راجی انہوں کہن دی ہے کہ تُو میں نو چھوڑ کے چلا گیا سا ہے وہ کہن دے ہے نہیں اے وقت دیا نیری ہے جدی وجہ تُو میں تنو چھوڑ کے چلا گیا سا میں اے جان بچ کے نہیں کیتا خیر اتن دیری نمبردار دے گنڈے عملہ کر دے دین دلاور مل کے عملہ کر دے دین جڑا نمبردار ہوندے ہیں اور للکار کے دلاور نو کہہ دے کہ تُو سارے نو ختم کر دے میں جڑا جینا دی شادی یو تیرے نل کرنے گا ادھر جاگردار نو اپنی غلطی دے ساس ہو جاندے ہیں وہ آکے راجی نو تیم لالنے دے جدو دلاور عملہ کر دے ہیں نمبردار عملہ کر دے ہیں اور جاگردار جڑا ہے اور راجی نو بچان دے ہوئے انو گولو لگ جان دی ہے اس طرح جاگردار مارے جان دے ہیں اور باقی جڑا سونا ہوندے ہیں اور زبیر یوسف ہوندے ہیں سارے میل کے علاقہ کر دے ہیں سابنوں اور اس طرح سونا نو جینا مل جان دی ہے اور جڑا یوسف ہوندے ہیں وہ نجمہ دینال شادی کر لیندے ہیں بڑی زباداس فلم ہے اور فلم یوٹیو تو مجود نہیں ہے اگر کانو میرے معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینلو لائک کرو سسکرائب کرو تی شیئر کرو تیر نیکسٹ ویڈیو تک رب راکھا